اوہم سری صدگردیو بھگوانے کی جائے آج ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کی مہان سنت سلناتھ بابا کے بارے بتائیں گے جن کا جنم سے لے کر مہاپری نیروان تک اندور اور اجین میں ان کی تفو بھومی پر لوگ آج بھی آتے ہیں اور سانتی کا انبھو بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو بھی پویتر ہو کر بابا کے یہاں آ کر سر سمان جھوکا ہے سمجھو اس کی نیا پار ہو گئی سنسار کی ہر کارے میں اس کی جیت ہی ہوتی ہے بابا اپنے بھکتوں کو ہتھیلی پر رہتے ہیں پورا دعویس بابا کے چڑھوں میں جھکتا ہے بابا کو پویترتہ جرہ بھی پرداس نہیں ہے ایسا ماننا ہے دشواسیوں کا جن سروتی ہیں کہ بابا اکت باوری کی گوپہ میں جا کر گائب ہو جاتے تھے اور پھر سیدھے ہری دوار میں اشنان کر پونہ اس گوپہ میں پرگٹ ہو جاتے تھے کئی بار سہر کے پرتشتیت لوگوں نے انہیں ہری دوار میں اشنان کرتے دیکھا بھی تھا جبکہ یہ ان کا روج کا نیم تھا جب بابا دھونا رماتے تھے تو ان کے آس پاس سیر چیتے اور جنگل کے ان جانور آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے ساتھ ایک سیر رہتا تھا جسے وہ روج بھوجن کھلا دے تھے بابا نے اکت سیر کے لیے پنجرہ بنایا تھا وہ ایک سیڑھی دوارہ پنجرے میں اتر کر سیر کو بھوجن کھلا دے تھے بھارت کے چوراسی سیدھو کی پرمپرہ میں ایک تھے گرو گورکنات جن کا نیپال سے گھنش سمبند رہا ہے نیپال ناریس مہندر دیو ان کے سسی ہو گئے تھے اس کال میں نیپال کے ایک سموچے چھتر کو گورکھا راجی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ گورکنات وہاں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے وہیں کی جنتہ آگے چل کر گورکھا جاتی کی کہلائی یہی سے گورکنات کے ہزاروں سیسوں نے بھی سو گھر میں گھوم گھوم کر تھونا اشنا نرمیت کیے انہی سیسیوں سے ناتھوں کی انیکہ ناتھ سکھائے ہو گئی نو ناتھ کی پرمپرہ میں کئی سیدھ پوروس ہوئے جن کا اسطحان اسرام اورانچل پردیس اور افغانستان کے ہندو کس پربت تک فائل گیا منیتہ انسار جہاں جہاں نو ناتھی کی دھونی جلی وہاں وہاں یوگ پیٹ اسطحابیت ہوئے جن میں سے ایک پنجاب کے ہسار میں سلطان پور گراہ میں بھی ہوا تھا یہاں کے پیٹہ دھیپتی علائچی ناتھ مہاراج تھے جن کے سیسیوں پرسیسیوں کی سکھائیں پنجاب کس میر سندھ کویٹا کابول کندھار تک فائل گئی تھی اسی یوگ پیٹ میں بابا سیلناتھ نے دکھچہ گرہن کی تھی سیلناتھ بابا جائپور کے چھتریے گھر آنے سے تھے 1849 میں دکھچہ پرابتی کے بعد بابا نے اتراخنڈ کے جنگلوں میں کٹھن تپ کیا اس کے بعد انہوں نے دیش دیسانتروں کے نرجن ستھانوں پر بھرمن کیا پاکستان، افغانستان، کائلاس مانسورور ہوتے ہیں وہ اپونہ بھارت پتھارے اس دوران ان کے ساتھ انیکھ گھٹنائیں گھٹی کابول کی پہاڑی پر جب وہ دھونہ رمائے تھے تب افغانیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا لیکن ان کے دھونے سے اٹھنے ماتر سے انیکھ افغانی اُلٹ پلٹ ہو کر ایک دوسری کے تلوار سے گھائل ہو گئے تب بابا اٹھ کر کابول کے جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں دھونہ رمائے کابول باسی ان کے پاس چمتکار سے بھائیبیت ہو گئے اور ان سے چھما یاچنا کی اس طرح کے بابا کے کئی قصے ہیں انیس سو اسوی میں اوجین چھتر میں پڑھا رہے ہیں جہاں انہوں نے بھرتری ہری کی گوپہ میں دھیان رمائے اوجین کے بعد کچھ دن اندور میں رہے تتہ پونہ اوجین میں آگئے اوجین سے ہی ان کی پرسیدی پورے مالو راج میں پھیل گئی اس سمیں مالوہ پرانت کے سر صوبہ میں انیسٹ سپنیک بابا کسی سے بن گئے تھے جب دیواز میں پانتی ٹو کے سری منت مہاراج سرکار کسیس آئی راجسی حاسن فرہ ورجمان تھے وہ بھی اوجین میں بابا کے ستسنگ میں جایا کرتے تھے ایک بار اوجین کے سہنست میں گرجری گرجروں نے سبھی سنتوں کو کمبل باٹے چونکہ بابا ناغا آوستہ میں رہتے تھے پارجود اس کے انہیں کمبل باٹنے کی گلتی گرجر کر بیٹے بابا نے بھی کمبل کو چمٹے سے پکڑ کر اپنے جلتے دھونے میں ڈال دیا گرجروں نے اسے اپنا اپمان سمجھا تب بابا نے دھونے میں چمٹا گھمایا اور راکھ میں سے کمبل نکال گر گرجروں کے ہاتھ میں تھوا دیا جب وہ ترانہ میں دھونی رمائے تھے اس سمیں دیواز کی پانتی ون کے جج صاحب پلونت رائے باپو جی بڑوائی انہیں دیواز لے گئے چہہاں رانی باغ میں ان کے دھونے کی بیوستہ کر دی تب ملہ راو بھی ان کے درسن کیلئے آیا کرتے تھے بعد میں ملہ راو نے ملہار چھتر میں ان کے دھونے کی آسن کی پکی بیوستہ کر ان سے یہاں رہنے کے آگرہ کیا یہاں بابا 1901 سے 1921 تک رہے تت پسچات اندر پریڑا سے ریسی کیس میں جا کر وہاں چیتر سکرشن جو گروہ آر سمت 1917 سے 1921 تک وہ برمالین ہو گئے انہیں سمادھی لے لی اور 172 پہ انہیں سینج کا پہ جو گروہ جو بعد میں وید کو جانبہ جو گروہ ویدیز